کیا حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے نفرت کرتی تھی؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ آپس میں حسیم ازاد کر رہی تھی حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے کہا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر ہیں جبکہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو طرف اٹھی اور ایسا جواب دیا کہ حضرت فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ حجرت کر کے آ گئی تھی مسلمان نوجوان لڑکی تھی خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی پتری بات ہے عورت پریشان ہوتی ہے اور پھر ابو جہل کی بیٹی ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا بارہ تیرہ سال کا عذیت کا دور وہ جو اوچڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی تو خیال ہوا کہ میرا گزارہ نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ کچھ لی باتیں یاد آئیں گی اوہم خواہ آپس میں تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو آپ کو یہ بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علیہ مرتزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر آتے ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں یعنی آج میرے نبی آئے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کہا میرا گھر جنت کے خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے میرے گھر سے نبوت کے خوشبو آ رہی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں بابا چان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں ابھی تک کیوں بیٹھی ہو فاطمہ بتاؤ تو صحیح میرے حضور کو انتظار کیوں کروایا کیوں نہیں گئی ناصر سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس رہزادیوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا آپ گئی کیوں نہیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے شہر معصم آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی فاطمہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا فرمایا اے فاطمہ ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا علی بات اجازت کی رہی ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں ہے رب زلزلال کی عزت کی قسم آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی نازم شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے شوہر سے لڑنے سے پہلے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اچھانے کی وجہ سے آپ کے بڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی زور زور سے چیخ ہوگی چلنا ہوگی تو محلے والے کہیں گے دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی لینے کے لیے آئے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلی اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے تو مجھے بتاؤ ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا پھر سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنایا دل کی دنیا میں کہا اے میرے شہزادے اس قرآن کی کیا قیمت ادا کروگے اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کروگے تو حضرت حسین نے مسکرات کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کونے سے کی نوخ پر چڑھ کر قرآن سناوں گا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو میں سکھائے نازن صبح کا وقت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئی دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فاطمہ میں ہوں دروازہ کھولو اندر آئے دیکھا سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ حد سکی تلا رہی تھی ادھر آٹا گوندہ جا رہا ہے پوچھا فاطمہ ایک وقت میں دو کام کپڑے بھی دل رہے ہیں گھر میں جھاروں بھی لگا رہی ہو آٹا بھی گوندہ جا رہا ہے سکی بھی چل رہی ہے پوچھا فاطمہ خیر تو ہے سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو تو کہا اے لی میرے پاس وقت بڑا کم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہاتھ پکڑا اٹھا کے بستر پر لے گئے کہا لیٹ جاؤ ساری رات مسلے میں بیٹھی رہی ہو ساری رات عبادت کرتی رہی ہو پوچھا خیر تو ہے وقت کیوں کم ہے حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے لی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی اللہ اللہ کر رہی تھی بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی خواب کی دنیا میں میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں کبھی کمرے میں کبھی سہن میں کبھی یہاں وہاں دیکھ رہی ہیں خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں میرے اببا مجھے سینے سے لگا کر زار و کتار رونے لگتے ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا اببا کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا بیٹی میں آپ کو لینے کیلئے آیا ہوں میری فاطمہ بتاؤ تو سہی آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے میں نے کہا اببا خجور کے دانے اور پانی کے گھوٹ سے رکھا ہے اے علی میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخون پر رکھا ہے اس تاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخون پر کرو گی صردہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے علی میں کپڑے دھوکے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی درمیان یہ بات چیز چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے کیلئے آئے ہیں میں آج اس دنیا فانے سے رخصت ہو جاؤں گی اتنے میں حضرت عصد حسین بھی آگئے بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونک کے زائر ہو جائیں گی اس کے بعد سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں اگر آپ سے کچھ مانگو تو کہ آپ دوگے کہا میری تین وسیعتیں ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت کہا میری تین وسیعتیں ہیں پہلی یہ کہ اے علی آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے شادی کرنا چاہی کر سکتے ہیں میری دوسری وسیعت یہ ہے کہ انتیس دن اپنے بیوی کے پاس گزارنا ایک رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا میرے حسن حسین کے پاس ضرور گزارنا میرے بچے بہت چھوٹے ہیں معصوم ہیں جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپورٹ کر دینا یہ جانے ان کا رب جانے جب حسن حسین نے یہ ماں کی باتیں سنی تو پوچھنے لگے اببا ہماری ماں کہاں جا رہی ہیں ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آسو صاف کرتے ہوئے کہا جاؤ شہزادو نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کیا حسن حسن حسین رضی اللہ انہوں جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراں ہی روتے ہوئے واپس آگئے ماں نے پوچھا بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آگئے بچوں نے کہا اممہ ہم نے نانا جان کے روزے پر سلام کیا تو روزہ انمر سے آواز آئی اے شہزادو جلدی سے اپنی ماں کے پاس سلے جاؤ کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا سہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا جلدی سے جاؤ ماں کو دیکھ لو ماں کی زیارت کر لو کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے پھر حضرت پاتمہ رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تیسری نظیت بیان کی روتے ہوئے کہا یا علی رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب حضرت پاتمہ رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی یہ بات سنی تو زاروں کتار رونے لگی رو کر کہنے لگی فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حضرت کوسر فرکھڑی رہو تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کی گھر میں جانے کے بعد ایک مرد وقت میں نے پیٹ پڑ کر کھانا نہیں کھایا جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا نہ پھلا سکا نہ پہنا سکا نازجین یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچہ آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتی ہے کہ امی سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو منی سپورٹ کیا گیا میں نے انہیں عدد سے کھانا چاہا مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ معدد تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جام تھی تھی رسول اللہ بن عبداللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو ابھی کم سن تھی تشریف لائی بھوب کے شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹا ادھر آؤ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ بن عبداللہ نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار اے پستی کو بلند اطاق کرنے والے فاطمہ کے بھوک کی شدت کو ختم فرما دیں اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے زہرے کی زردی مبدلس بسرخی ہو گئی چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بحشاش نظر آنے لگیں خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا عزواج رسول میں سے ایک کیا تشریف لے گئی آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا بی بی صاحبہ نے ارس کیا اے خاتون جنت ایک بات تو بتائیں فرمایا پوچھیں ارس کیا آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرہ پڑی اور فرمایا آئیشہ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا اور مردوں میں سیدہ فاطمہ نے فرمایا ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق یہ بات سن کر حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائے اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس کا علم تمام صحابہ اکرام کو بھی تھا یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کے خدمت میں بڑے بڑے حدیر توفے بھیجتے تاکہ آپ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لئے دعای رحمت فرمائے ایک دن حضور علیہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام ہماری طرف اتنے توفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاتھ تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچا دی یہ بات پہنچانے کے لئے حضرت عمیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرمائیں کہ توفے صرف میری عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کریں بلکہ میں جس بھی بی بی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو چنانچہ حضرت عمیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ تمام اسواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائمتہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات اسواج نے جو متفقہ طور پر تیہ کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے در قواست سنی تو جلال میں آ گئی اور فرمایا اے عمیس علمہ مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو تو میں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی نازل فرما دیتا ہے حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں کسی اور سوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وہی نازل نہیں ہوئی حضرت عمیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس دورٹ آئی اور ازواز نے پوچھا اے عمیس علمہ سناو کیا ہوا حضرت عمیس علمہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے ازواز نے پھر مشورہ کیا کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلنا پسند نہیں کریں گے چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر حضرت عمیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں تو تمام ازواز میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو تفسیز سے بات بتائی اور عرص کیا بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں ہمیں امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں ڈالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا انکار نہ کر سکی اور اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہونے کے لئے تیار ہو گئیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہے حضرت فاطمہ وہاں چلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہجرے میں تشریف لے گئیں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو سجدہ فاطمہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سوٹ نہیں رہے حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے آپ نے ارز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بچھایا اور فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا ارز کیا بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک ترخواست لے کر حاضر ہوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو آپ نے ارز کیا بابا جان بڑے تحفے اور حدیع بھیجتے ہیں جبکہ جب آپ کسی دوسرے زوجہ کی ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور حدیع بھیجے جاتے ہیں آپ صحابہ اکرام کو حکم دیں یہ تفریق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی بیٹی کی بات سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا بابا جان بلکل میں اس سے محبت کرتی ہوں پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کرو عائشہ سے محبت کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لڑ گئی اور تمام ازواز متحرات کو یہ بات بیان کر دی ناظرین اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ سے محبت کی تلقیم خود نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی پھر بھلا کیسے یہ تصور کی عذاب سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ کے دمیان کے تعلقات اچھی نہ ہوں اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ کے لئے الفاظ ملاحظہ کریں آپ فرماتنی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن سنت کی لحاظ سے چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں بات کرنے میں حضرت علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاطمہ زارہ سے زیادہ مشابہ ہو جب فاطمہ حضرت کے خدمت میں تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے ایک مردمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ساتھ بیٹی تھی اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار اور دل لگی بھی کرتی تھی ہنسی کھیل کر لیتی تھی تو سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دیکھ کر مسکرائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے تو کہنے لگی میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا ہوں ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تڑپ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دیں ان کیا ہی لگی فاطمہ آپ نے سچ کہا ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا ان کے صدقے میں پروردگار کی معافت ملیں ان کے صدقے میں اسلام ملا چنانچہ نبی علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی اتنی تعریف کرنے کے بعد کہنے لگی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اے فاطمہ پوچھا وہ کون سی بات فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے شوہر آلی مرتزا ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صف ہو گئی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بات کری کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے حضرت فاطمہ نے پوچھا کون سی بات فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ہمیں اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ آلی مرتزا کی ہاتھ میں ہوگا اور میں فاطمہ جب اٹھائی جاؤں گی تو میرا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا پھر تھوڑے دیر چپ رہنے کے بعد فرمانے لگی فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے پوچھا کون سی فرمانے لگی کہ تو خاتون جنت ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے تو جنت میں جب تخت پر بیٹھی ہوگی تو تیرے تخت پر علی مرتزا ہوں گے مگر فاطمہ جب میں جنت میں تخت پر بیٹھی ہوں گی تو میرے تخت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھیں گے اللہ عبو العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرما اس کے فرمایا کر دی دیں کہ اللہ عبو العزت مجھ کو ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کی بیوی کو نہیں ملی سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کماری نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی یا بیویاں تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دھونڈ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگیں میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنٹہ لہرا سکوں فرماتی ہیں کہ میرے ایک دپٹہ تھا جس میں سفیر زمین تھی اور اس پر کالی دھاریاں تھی میں نے وہ دپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میرے دپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنٹہ بنا کر لہرایا یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا اعزاز یہ ملا کہ جبرائیل علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ صرف منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اس سے پہلے یوسف علیہ وسلم پر بھی اس طرح تحمت لگی بیم مریم پر بھی تحمت لگی مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی ان تحمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا چھوٹے بچوں نے سواد کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں اس تحمت سے بڑی ہیں فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تحمت لگائی گئی تو اللہ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانی کی وجہائے خود اپنے کلام مبارک سے پاک دامنی کی گواہی دی یہ تو بہت بڑا بہتان ہے فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز سے مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر مرتبہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھی اور آپ اس وقت اللہ کے بزور پیش ہو رہے تھے یہ بھی اعزاز مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ یہی رخصت حاصل کی دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمیں ان دو ناظرین ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان قصد کے ہمیں بھی ہدارت کاملہ نصیب فرمائے آمین